بسم اللہ الرحمن الرحیم فائی محبوب آپ سے محاطب ہے آج کا جو ڈاپک ہے اس کے اندر ہم نے جو ویدھولنگ ایجنڈ کی ڈیفنیشن ہے اس کو سٹڈی کرنا ہے کہ جو ویدھولنگ ایجنڈ کی کیا ڈیفنیشن ہے کیا جو ویدھولنگ ایجنڈ ہے جب اس نے پیمنٹ کرنی ہے ون فوٹی نائن کی تو اس نے ٹیکس ویڈیل کرنا ہے ون ففٹی تھری کی جب پیمنٹ کرنی ہے تو ٹیکس ویڈیل کرنا ہے اسی طریقے سے 155 کی جو پیمٹ ہے جب کریں گے رینڈ پی کرتے ہوئے تو کیا ہم ٹیکس ویڈیل کریں گے کا نہیں کریں گے تو یہ تین سیکشن ہے بیسیکلی 149 انکم فرام سیلوری ہے اسی طریقے سے 153 پیمٹ سوفیس ان کونٹریکٹ ہے اور 155 ہے رینٹل انکم یعنی کہ جب ہم رینڈ انکم کی پیمٹ کرتے ہیں انکم فرام پروپٹی والی تو سلیب ریٹ اپلائے کر کے ہم ٹیکس ویڈیل کرتے ہیں پھر دوڑنگ کیسے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تین سیکشنز اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی امپلائر ہے کمپنی ہے یا وہ اے او پی ہے یا بزنس انڈویویول ہے جب انہوں نے پیمٹ کرنی ہے اپنے سٹاف کو سیلوری کے تو اس نے ٹیکس ویڈیل کرنا ہے اسی طریقے سے جب وہ پیمٹ کریں گے وینڈرز کو تو انہوں نے ٹیکس ویڈیل کرنا ہے اور سیم لائک جب انہوں نے کوئی بلڈنگ برینڈ پہ لی ہوئی ہے اور جب پیمٹ کریں گے تو ٹیکس ویڈیل کرنا ہے تو یہ اب کیا یہ سیکشن 153 کے اندر جو ابھی ہم سٹڈی بھی کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوئے کہ اگر کسی بھی پروسیڈنگ یئر میں جو ترنوور ہے وہ ہنڈرز میلین سے اوپر نکل جائے تو کوئی بھی بزنس انڈویویول ہے یا اوپی ہے وہ ویڈھولنگ ایجنٹ بن جائے گا کیونکہ کمپنی جو ہے کمپنی جو ہے وہ بائی ڈفارڈ ویڈھولنگ ایجنٹ ہے چاہے ان کا ٹرنوور ایک لاکھ ہے یا مور دن ہنڈرز میلین ہے انہوں نے ٹیکس ویڈیل کرنا ہی ہے پی وی ٹی کمپنی پر کوئی ٹرنوور کی اوبلیگیشن نہیں ہے اگر کوئی بزنس انڈویویول ہے یا اوپی ہے تو ان کے لیے اوبلیگیشن ہے کہ اگر کسی بھی سال میں جب بزنس کر رہے ہیں کسی بھی پروسیڈنگ ایئر میں ان کا ٹرنوور اگر گریٹر دن ہنڈر میلین ہے تو وہ فیوچر کے لیے سارے سالوں میں ویڈھولنگ ایجنٹ بن جائیں گے اب کوئیسٹن یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر کافی غلط علام ایک چیز ہو چکی ہے کہ جی میں تو ویڈھولنگ ایجنٹ نہیں ہوں تو میں تو نہ تو ون فورٹی نائن کا ٹیکس ویڈھولنگ کروں گا اور نہ ہی ون فیفٹی فائب کا کروں گا اور نہ ہی ون فیفٹی تھری کا کروں گا تو کیا یہ رول صحیح ہے ہمارے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے یا فیوچر کے اندر اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو ہمارے اوپر کچھ پنیلٹی اپلیکیبل یا پنیلٹی ہمیں چارچ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں لاؤ کے اوپر اورڈینیس کے اوپر تو یہ میں نے ون فیفٹی تھری کا دو سیکشن ہے یہ اوپن کیا ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور انڈ پہ آ کر آ کر آپ دیکھیں تو پریسکرائی پرسل کی جو ڈیفینیشن ہے کہ کس نے ویڈھول کرنا ہے اس میں جو انڈ پہ اگر آپ آئیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوئے یہ پوائنٹ ہے ایک پرسل اینڈیویڈیویل ہیوینگ ٹرن نوبر آف ون ہنڈڈ میلیل روپیز اور اباو ان اینی پرسیڈی گئیر ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اسی طریقے اس اوپر آپ دیکھیں تو اسوسییشن آف پرسن کو بھی سیپرڈ منشن کر دیا گیا ہے اسوسیشن آف پرسن ہیوینگ ٹرن نوبر آف ون ہنڈڈ میلیل روپیز اور باف اینی آف دا پرسیڈی کسی بھی سال میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے او پی اور بزنس انڈیویڈیویل کے اوپر ٹرن نوبر کی امیلیکیشن اپلائی ہونی ہے کمپنی کو اپلائی نہیں ہوگی تو اگر تو آپ کا ون فیفٹی تھری کے مطابق آپ اس رول کے اوپر یا آپ کو اپلائی کیبل ہو گیا ہے تو پھر ون فیفٹی تھری کا آپ ٹیکس ویڈیل کریں گے ادروائز آپ کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کو پر جو کہ ہے ون فورٹی نائن کا اب ون فورٹی نائن کیا کہتا ہے اسی سیکشن کو بھی ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں ون فورٹی نائن کو اگر ہم دیکھیں اس کو ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں ون فورٹی نائن کو کیا اس قدر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ون فورٹی نائن میں کوئی بھی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ آپ نے جو ٹیکس ہے ویڈیل کرنا ہے اگر آپ بھی دولی گجلٹ ہے یا آپ اتنی سیلری پے کر رہے ہیں تو پورے سیکشن میں آپ کو کئی میں کوئی پوائنٹ نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب اسی طریقے سے ون فورٹی فائی ہے اس کو آپ سٹڈی کریں گے تو وہاں پہ ایک ایشو آئے گا وہ ایشو یہ آئے گا کہ اگر ایک انڈویجول یا ای او پی ہے اگر ون پائنٹ فائف ملین سے زیادہ وہ رینڈ پے کر رہا ہے اینوال تو پھر اس کو وہ ٹیکس ویڈیل کرے گا ادر وائز ویڈیل نہیں کرے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے ایک بیلنگ لی ہوئی ہے آپ کا آفیس ہے اور ایک آپ نے شاپ لی ہوئی ہے اور آفیس کا رینڈ ہے ون ملین ایلول اور اسی طریقے سے جو شاپ ہے اس کا رینڈ بھی ون ملین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ایکسپینس رپورٹ کریں گے وہ کتنا کریں گے ٹو ملین تو جب ٹو ملین ایکسپینس رپورٹ ہوگا تو یہ ون پائنٹ فائف سے اوپر نکل جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکس ویڈل کرنا ہے اس کے اوپر بھی کرنا ہے یعنی کہ کیوں بھی لیٹر رینڈ کی بات ہوئی ہے جو پروفٹ این لاؤس میں ایلول اٹل کے اندر ایوپی یا بیزرس ڈیویول کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا ایکسپینس ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اول فوٹی نائل کے اوپر بھی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے اگر آپ کا جو ٹرنوور ہے وہ ایول ایک لاکھ رپیہ بھی ہے ایلول لیکن آپ جو سیلری پے کر رہے ہیں وہ ٹیکسی بل ہے اس چھے لاکھ سے اوپر پے کر رہے ہیں تو آپ لے آپ نے سٹاف کو سیلری پے کرتے ہوئے ٹیکس ویڈیل کرنا ہے اسی طریقے سے رینڈ کے کیس میں ہم لے کلیشن دیکھ لی ہے کہ 1.5 کی کلیشن ہے تو رینڈ اگر پے ہو رہا ہے تو اگر وہ 1.5 ملین سے اوپر ہم پے کر رہے ہیں جیسے اب یہ ہم نے اگزیمپل دیکھی ہے تو اس کے مطابق کو ٹیکس چارج ہوگا ادرواز نہیں ہوگا تو یہ چیز ہمیں کلیر ہوگی کہ یہ تین سیکشن ڈیفرنٹ چارجی بیلٹی کے اوپر ہے کہ 1.49 پہ اگر سلایو ریٹ سے اوپر ہم سیلی پے کر رہے ہیں تو ہم نے ٹیکس ویڈیل کرنا اس کا کوئی لنک نہیں ہے کہ ہمارا ٹرن اوپر کتنا ہے اسی طریقے سے 1.5 ملین سے اوپر رینڈ دے رہے ہیں تو ہم نے ٹیکس ویڈیل کرنا اس کا کوئی لنک نہیں ہے ٹرن اوپر کے ساتھ اسی طریقے سے 1.53 میں جو ہم نے ٹیکس ویڈیل کرنا ہے اس کا لنک ہے ٹرن اوپر کے ساتھ اگر پرسیڈنگ ایئر میں کسی ایک سال میں بھی 100 ملین سے اوپر جو ہمارا ٹرن اوپر نکل گیا ہے تو فیوچر کے جتنے بھی سال جب تک ہم بزنس کریں گے ہم ویڈولنگ ریجنٹ بن جائیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں لنک ہے ویڈولنگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ نے ٹائملی ٹیکس ڈڈک کر کے ڈپوزن نہ کروایا تو فیوچر کے اوپر نوٹس آ سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سیلری کے اوپر ٹیکس ویڈیلڈ ہونا تھا آپ نے نہیں کیا 155 کے اوپر ٹیکس ویڈیلڈ ہونا تھا آپ نے نہیں کیا کیونکہ ہمارے ذہن میں کونسپٹ یہ ہے کہ جی ویڈولنگ ایجنٹی نہیں ہے تو فیوچر میں جب کبھی اس طرح کے ایشو آئے گا تو اس کے اوپر پنیلٹی پلس ڈفال سے چارج ہمیں چارج ہو سکتا ہے اس سے لیٹر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ مینچن کریں اس کے اوپر ہم ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسیس ہے یہ کنٹینو رہے تھانکیو وریمہ جزاک اللہ